نماز کیوں پڑھیں جاؤ آپ نماز پڑھ لو ہم کو کھانا بنانا رہتا ہے یہ کرنا رہتا ہے وہ کرنا رہتا ہے ہم تھکے ہوئے آپ نماز پڑھ لیجئے ہم نہیں پڑھیں گے لیکن شوہر نہ مانے حدیث کے الفاظیں پانی لائے اور پانی کا چھیت اپنی بیوی کے چہرے کے اوپر مار دے او میری بیوی تم دنیا میں میرا سپورٹ کیا کرتی ہو آخرت کے کاموں میں میرا سپورٹ کیا کرو اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو جائے گا بیوی نہ مانے لیکن شوہر مزاق مزاق میں اس کو اٹھا دے وضو بنوا دے اور اس کو بھی تحجد کے نماز کے لئے کھڑا کروا دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس مرد کی اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے اس مرد سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ایسے مردوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے گا ایسے مردوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل کرے گا میرے پیارے ساتھیوں اتنا آسان نہیں ہے جنت کے اندر جانا اتنا آسان نہیں ہے اصلاحی معاشرہ کرنا بلکہ خود کو اصلاح اور ساتھ ساتھ اپنے بیوی کی اصلاح کبھی آپ نے یہ کام کیا ہے اے صبح میں یہ کھانا بننا چاہیے یہ کب بننا چاہیے یہ بننا چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے میرے کپڑے استری ہونا چاہے پریس ہونے چاہیے گھر کو بالکل صاف ستنا رکھو کبھی آپ نے بولا دنیا چھو آخرت کو خوبصورت بنا ہو کبھی آپ نے کیا اب پھر اس کے اپوجیٹ اسی کا الٹا دیکھی عدیث رحمہ اللہ ہوئی براتن اے نوادی کے میری پیاری بہنوں اے شادی صدا لڑکیوں اور اے غیر شادی صدا لڑکیوں او میری پیاری بہنوں رگنال پورو دے گھر کے میری بھائی میری بہنوں سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رحمہ اللہ ہوئی براتن قامت من اللیل اس عورت کے اوپر بھی اللہ تعالی رحم کرتا ہے اس عورت سے بھی اللہ تعالی خوش ہوتا ہے جو عورت رات کی تاریخی میں اٹھے تحجد کی نماز کے لیے یہاں تحجد کی نماز کہاں سے پڑھیں گے تحجد کی نماز یہاں تحجد کے نماز کب پڑھے گی بہورت جب آپ ایسی بی بی لائے جو دیندار ہمارے ہاں اچھا کہاں سے جہے زیادہ ملے گا وہیں شادی کریں گے چاہے وہ کیٹرینہ کے بہنی کیوں نہ لکھتی ہو کمی زندگی میں دوپٹہ نہ اوڑی ہو اپنے شہروں اپنے گاؤں کے اندر بہت جی زیادہ اپنے حسنہ کا جلوہ دکھاتی ہو ایسی لڑکی سم شادی جب لاؤگی ویسے تو آپ کی زندگی میں یہ کہاں سے بھوچا لائے گا یہ آپ کی زندگی میں کہاں سے بھو کریں گی اس کو تم گریم چاہیے پوڑر چاہیے چھچے کپڑے چاہیے اس کو تم یہ چاہیے وہ چاہیے وہ عورت آپ کے لئے فکر کہاں کرے گی ایسی عورت نہ اوٹھو جو دینداروں نمازیں تحجد کے لئے بھی اوٹھیں اور صرف تحجد کے لئے نہ اوٹھیں بلکہ وضو بنا کر کی آنے کے بعد آپ کو بھی اوٹھائے ہیں ہو میرے سرداج ہو میرے شور اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا آپ بھی نماز پڑھ لیجئے یہ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے میں آپ پہ سپورٹ دنیا میں کرتی ہوں آپ بھی میرا سپورٹ کیا کرتے ہیں آپ آخرت میں میرا سپورٹ کیجئے شوہر نہ مانے انکار کر دے حدیث کے الفاظیں بی بی پانی لائے اور پانی اس کے چہرے پہ مار دے اب شوہر اوٹھیں اور وہ بھی وضو بنا لے اور دونوں مل کر اٹھ جا یہ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ عدالہ کو بہت زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو جہنم سے بچا دے گا ایسی عورتوں کی مرہم کرے گا ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ چلیلت کے اندر داخلی کر دے گا میرے پیاری بہنوں تو ایسی عورت بنو جو اپنے شوہر کو بھی دیندار بنا ایسی بنو اپنے بھائی کو دیندار بناو اپنے باپ کو دیندار بناو گھر میں دیکھو نماز پڑھنے نہیں جا رہا ہے اب پوچھ علیہ نماز پڑھ لیجی یہ نماز ہی آپ کو جنت میں پہنچائے گی نماز کی فکر نہیں سماج کی صلاح کرنی ہو تو دوسرا کام ہمیں سماج کے لئے یہ کرنا پڑے گا کہ نماز کی پابندی کرنی پڑے گی انہ السلاح کا تنہان الفحشہ ایبل منکر کیونکہ نماز انسان تو بھی حیائی اور برائی سے روکتی ہے نماز نہیں ہے تو بھی حیائی اور برائی سے کیسے رکھوائیں گے اپنے آپ کو کیسے روکیں گے قرآن کو چیک چیک کر کے کہہ رہا ہے اگر سماج کو اچھا کر رہا ہے اپنے گھر کو اچھا کرنا ہے تو اپنے گھر کے اندر نماز کا سسٹم بنا لو وقت پیو نماز قائم کرو تم خود پڑھو اور بچہ نماز پڑھنے کے قابل ہو جائے جب بچہ سات سال کا ہو تب تم اس بچے کو نماز پڑھنے کے لئے بولو وہ میرے بیٹے چلو نماز پڑھ لے چلو نماز پڑھ لو اگر ماں ہو اگر بیٹی ہے تو اس کو بھی اپنے ساتھ نماز پڑھا ہو نماز پڑھ رہے ہو اس کے لئے بھی جائے نماز بچھا دو چلو میرے بیٹی تم بھی نماز پڑھ لو یعنی عادت دلواؤ تین سال تک عادت دلواؤ باپ کو بھی چاہیے کہ بیٹا کو لے کر کے جائے مزیدیں چلو میرے بیٹے نماز پڑھ لے اسی کے لئے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ میرے بیٹے اسی کے لئے اللہ نے پیدا کیا ہے عبادت کے لئے تلال دوریا میں ہمیں اور آپ کو بھیجائے اپنے بیٹے اور اپنے بیٹیوں کو آپ نمازی بنائیے جب سات سال کو تب ہی سی اب باپ ہو گیا چالیس سال کا وہ خود نہیں پڑھ رہا بیٹا کہاں سے پڑھے ماں ہو گئی پچیس تیس چالیس سال کی وہ نماز نہیں پڑھ رہی تو بیٹی کہاں سے نماز پڑھ رہی سماج کا اطلاع اصلاح اتنی آسانی سے نہیں بلکہ آپ نماز سے خود بنو اور اپنے بچوں کو نمازی بناو تب سماج کے اندر اصلاح ہے تب آپ کے گھر کے اندر اصلاح ہے تب آپ کی زندگی کے اندر اصلاح ہے نماز نہیں ہے تو اصلاح نہیں نماز ہی آپ کو بھی حیائی اور برائیوں سے روکیں نماز اور ایک انسان اگر پانچ وقت کے نماز پڑھتا ہے تو حدیث کے الفاظ کوئی مثال امام کائدان بھی بھی ہے اسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر کوئی آدم پانچ وقت کے نماز پڑھتا ہے ایوکہ من درانی اللہ کے نبی نے فرمایا ماذا ایوکہ من درانی کیا اس کی زندگی میں میل کچھیں باقی رہے گا کیا اس کی زندگی میں گندگی باقی رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی روزہ نہ کوئی سات پانچ وقت نہاتا ہو اس میں میل کچھیں کہاں سے باقی رہ سکتا ہے آپ نے فرمایا جو آپ نے پانچ وقت کے نماز پڑھتا ہے اس کی زندگی کے مثال ایسی ہے کوئی انسان بالکل صاف سترہ ہو جائے گا لیکن آج ہمارے سماش کے اندر دیکھئے نماز کی کوئی محمدی نہیں حالانکہ محمد کو ماننے والے لوگ کہتے ہیں رگ رگ میں ہے نبی نبی ہے نا اعلان نبی تو وہ گزرا نا سبے برات رگ رگ میں ہے نبی نبی لیکن نبی کی بات مانتے ہیں کبھی کبھی نبی اکرم کی آخری جملوں کی پرخور کیجئے آخری لبحات کی پرخور کیجئے آپ نے فرمایا لوگوں السلاح 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 لوگوں نماز 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 کا خیال کرنا نماز کبھی بھی تم جانب بھوچ کر کے مت چھوڑونا اس نماز کی پابنتی تم کر کے رہنا یہ نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے السلاح قررت وعینی فی السلاح نام نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے یہ کون کہہ رہے ہیں جناب محمد اللہ صلی اللہ فرما رہے ہیں کبھی آپ نے فرمایا اولو ما یو حاسب اپیل سکھیا جائے گا وہ نماز کے تعلق سے سوال کیا جائے گا وہ لوگوں کیا تم نے دنیا میں نماز پڑھی ہے کی نہیں پڑھی ہے میرے پیارے ساتھیوں پہلے سوال کا جواب اگر دے دو تو آگے والے سوالات میرے لئے آسان ہو جائیں گی یہ غور کیجئے تو اگر سماج کی صلاح کرنی ہو تو نماز کی پابندی ضروری ہے صرف رمضان کے مہینے میں نہیں موزن آزان دینے کے بعد مسجدیں ویران ہیں ہماری مسجدیں ویران نماز کو نہیں جا رہے ہیں گیم میں لگا رہا آج کا نوجوان تو فری فیل گیم میں ایسا ڈھوبا ہوا اتنا چھپکا ہوا ہے اتنا چھپکا ہوا کوئی اتنا اپنے بیوی سے نہیں چھپکی اتنا زیادہ چھپکا ہوا گیم سے لگا ہوا گلی میں جاؤ لگا ہوا بگل میں جاؤ لگا ہوا یہ نوجوان نسل موبائل کے لئے اتنا پڑا ہوا ہے میرے بھائیوں تمہیں یہ موبائل نماز سے اللہ کی ذکرہ سے تمہیں دور کر رہا ہے اس موبائل کو تمہیں چھوڑو رجل چھوڑو چھوڑو اس موبائل کو چھوڑو کہیں تیری جنت نہ چھوٹ جائے اس موبائل کے چکر میں اوہ نوجوان لڑکو خور کرو اگر تمہیں سماج کی صلاح کرنی ہو تو نماز کی پابندی ضروری ہے تو تیسرا کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا پڑے گا ہمیں اور آپ کو یہ کرنا پڑے گا کوئی غلط کام کوئی کرتا ہے یا آپ خود کر رہے ہو اپنے زندگی کے اندر تو یہ سوچو جو میں کچھ کر رہا ہوں ان تمام چیزوں کو اللہ تعالی ریکارڈ کر رہا ہے یہ دماغ میں ڈال لیجیے یہ صرف آزہن میں ڈال لیجیے اب جیسے ہماری تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے آن لائن لوگ دیکھ رہے ہیں کل بھی دیکھا جا سکتا ہے پرسوں بھی دیکھا جا سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے یہ خراب ہو جائے اللہ تعالیٰ کا بھی سی سی ٹی وی کیمرہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو ریکارڈ کر رہا ہے یہ ذہن میں ڈالو شراب پینے والو جوا کھیلنے والو لات رال پھر اپنی گل فرینڈ سے باتیں کرنے والو اور اپنے بوائی فرینڈ سے باتیں کرنے والو سروں ایٹیم مارنے والو ذرا غور سے جملے کو پر غور ہمارے سماج کے اندر اصلاح کرنی ہو تو یہ ہونا ضروری ہے ہماری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں ہم اگر اعلان یا کوئی غلط کام کریں اس کو بھی اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے بند کمرے میں بھی کوئی غلط کام کریں اس کو بھی اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے آزان سننے کے بعد مسجد میں نہ جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر کے شراب پیئے وہ بھی اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے کہ رامن کاتبین یعلمون ماتفانون دو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ متیل کر دیا ہے ایک فرشتہ ہماری نیکیوں کو لکھ رہا ہے تو دوسرا فرشتہ ہماری برائیوں کو ریکارڈ کر رہا ہے یعنی جو کچھ ہم کر رہے ہیں ان تمام چیزوں وہ اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے اور اس کا ریکارڈر کبھی خراب نہیں ہو سکتا ہے ما یلفزو من قول اللہ لدئی رقیب و ناتیر تیری زبان سے جو بھی جملے نکلتے ہیں جو کچھ تم بولتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے اس وجہ سے تم زبان سے غلط باتیں نہ نکالو گالی نہ دو کیونکہ تم گالی دو وہ بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے اپنے ہاں سے ظلم کرو وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے اپنے پیروں سے تم غلط جگہوں پہ جاؤ وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے اپنی نظروں کا غلط استعمال کرو وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے تم بیٹھے بیٹھے نماز چھوڑ دو وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے گھر کے اندر بند کمرے کے اندر یا اپنے علماری کے اندر قرآن رکھ لو اس کی تلاوت نہ کرو یہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے چھپکے چھپکے تم جہیز لے لو کوئی نہ جانے یہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے حرام طریقے سے مالوں کو جمع کر رہے ہو یہ بھی اللہ تعالی ریکارڈ کر رہا ہے جب تک یہ دماغ کے اندر نہیں بیٹھے گا ہمارے سماج کے اندر اصلاح نہیں ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو ریکارڈ کر رہا ہے اگر یہ آج میں سوچ لیں تو کوئی سراب نہ پیے کوئی جوا نہ کھیلے نماز کے وقت کوئی گھر میں نہ بیٹھا رہے قرآن گھر میں رکھا ہوا ہے لیکن تلاوت نہیں ہے یہ اللہ تعالی ریکارڈ کر رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں یہی در اور یہی خوف پہلے کے لڑکوں میں تھا یہی در اور یہی خوف پہلے کے لڑکوں میں تھا آپ نے وہ منظر سنا ہوگا حضرت تو مارے پاروں گشت لگا رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں ایک پوریہ عورت ایک خاتون ایک لیڈیس اپنے بیٹی جو سولہ ستہ اٹھارہ بیس سال کی لڑکی ہے اسے کہتے ہیں اوہ میری بیٹی اٹھے چل دودھ کے اندر پانی ملا دیں بیٹی کہتے ہیں ماں آج ہی تو حضرت عمر فاروق نے اعلان کیا ہے کوئی دودھ کے اندر پانی نہ ملا ہے کوئی دودھ کے اندر پانی نہ ملا ہے اسے اتنے اتنے کوڑے برسائے جائیں گے ماں کہتے ہیں بیٹی کیا پرانی باتیں کہہ رہی ہو ارے حضرت عمر فاروق اپنے گھر کے اندر لیٹے ہوئے ہیں آرام کر رہے ہیں ہماری حرکتوں کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ہمیں فائدہ زیادہ مل جائے گا ہم پیسے زیادہ کما لیں گے وہ میری بیٹی جو میں کہہ رہی وہ سن لے چل چل ریکارڈ چل دیسے دودھ کے اندر پانی ملا دے بیٹی ہو تو ایسی لڑکیاں ہو تو ایسی کہا اس کے ہماری سماس کے لڑکیاں ایسی ہو جائے تو ہمارے سماس سے زینہ ختم ہو جائے ختم ہو جائے اوہ لڑکی کا جواب سنو اوہ نواڈی کے میری پیاری بہنو اور یہاں رکھونات یہ میں رہنے والی ہو اور دیوں گھر کے میری پیاری بہنو سنو اس لڑکی کا جواب سنو کیا دیتی ہے اوہ میری اممہ کیا ہوا امیر المومنین ہمیں نہیں دیکھ رہے امیر المومنین کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے وہ سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر ہماری حرکتیں تو ریکارڈ ہو رہی ہیں یہ کہنا تھا ماں بھی پیچھے ہٹ گئی آج کوئی غلق کام کر رہی ہے خالے ماں کا سپورٹ چاہیے ماں کا سپورٹ چاہیے پھر وہ تو ماں کی بھی ماں بن جاتی ہے اس کی بھی اممہ بن جاتی ہے خالے سپورٹ اس کو مل جائے یہ کر لو یہ کر لو بس ہاں پڑھنے جا سکتی ہو صرف اتنی اجازت کالج میں مل جائے تو صرف اتنی اجازت ملی ہے اب وہ پڑھنے نہیں جاتی ہے بلکہ نہ جانے کیا کیا کرنے جاتی ہے اجازت تھوڑی سے ملی ہے اب ماسٹر بن بیٹھی ہے میری پیاری بہنوں ذرا خور کرو یہ تصور اپنے ذہن کے در ڈالو جو کچھ ہم اور آپ کر رہے ہیں اللہ تعالی ریکارڈ کر رہا اگر یہ ہمارے ذہن کے در بیٹھ جائے تو سماس کے در اصلاح ہو سکتا ہے سماس کے در انقلاب پیدا ہو سکتا ہے ہاں 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 ہمارے یہاں تو ایٹیم مارنے والے جنگلوں کے اندر بیابانوں کے اندر جہاز لینے والے چھپکے چھپکے لوگ موجود ہیں لیکن اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو ریکارڈ کر یہ کبھی آپ نے غور و فکر کیا میری پیاری ساتھیوں اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورتیں تب ہمارے سماس کے اندر اصلاح ہو سکتا نہیں ورنہ نہیں ہو سکتا ہے آج اس کی ضرورتیں میری پیاری ساتھیوں ذرا غور کرو اگر سماج کی ضرورتیں تو کم سے کم یہ ذہن کے اندر ڈالنا پڑے گا اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر بیٹھانا پڑے گا اللہ کی نبی نے سب حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بیجا تو فرمایا اتق اللہ اے معاذ ابن جبل تم یمن کی طرف گورنر بن کر کے جا رہے ہو معاذ ابن جبل وہ جگہ بہت زیادہ خود صورت ہے اے معاذ تمہاں ڈرتے رہنا جنگل میں ہو تب بھی ڈرنا بیابان میں ہو تب بھی ڈرنا گھر میں ہو تب بھی ڈرنا کسی بھی جگہ رہو تم اللہ سے درا کرو جب اللہ کا ڈر ہوگا تو انسان برائیوں سے دور رہے گا یہ سی سی ٹی وی کا کیمرے کا ڈر اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر بیٹھ جائے تو سماج کی مرے زور پر سمجھ اتنی تقریریں کرنے کی کیا ضرورت ہے محوی صاحب آ رہے ہیں اے بیوڑی نہیں پی رہا ہے سیکریٹ نہیں پی رہا ہے جوہا نہیں کھیل رہا ہے پولیس آرہی بھاگ گیا جیل کے اندر بند کر دے گی پولیس ہمیں دنیا وانوں کا ڈر ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کتر یہ ڈر یہ خواب پیدا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے بھی یہی سبق ہمیں ملتا ہے جب حضرت یوسف نوجوان ہے ہینسم ہے اتنے زیادہ ہینسم اتنے زیادہ ہینسم کے مصر کی عورتوں نے لڑکیوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو لقتان آئی دیا ہنڈا اپنے عملیاں کاٹ ڈالی اتنے زیادہ ہینسم اس ہینسم نوجوان کو مصر کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی سب سے زیادہ خوبصورت جس کو کتابوں کے اندر زلیخہ کہا گیا ہے صحیح کے غلط لیکن نام زلیخہ بعض مفصرین کرام نے زلیخہ کا نام دیا ہے وہ زلیخہ نے جب بلایا اپنے گھر کے اندر اور 7 بند کمروں کے اندر دروازوں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا حضرت یوسف علیہ السلام آئی بند کمر آئے ایک نہیں دو نہیں ساتھ ساتھ دروازے بن رہے ہیں حضرت یوسف کو آنڈر بیا جا رہا ہے اے یوسف جو بہینسم ہے اے یوسف میں بھی میں بھی خوبصورت بیوٹی فل ہوں میں بھی بیسو بلد ہوں میں بھی مصرہ کے اندر بہت زیادہ خوبصورت گڑکیوں میں میرا شمار ہوتا ہے اوہ یوسف آہ آہ مجھے آہوں میں لے لے اوہ یوسف میری پیاس بجھا دے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے میں نے سات دروازے کو میں نے بند کر کروا دیا ہے اب کوئی اس دروازے کے اندر انٹری کرنے والا نہیں ہے اے یوسف آہ جلدی سے میرے قریب آجا حضرت یوسف نے نظریں اوپر کی اور کیا کہا اوہ خانون اوہ میرے مالک اوہ میرے مالک سنیے انہی آخاف اللہ اگر میں یہ کام کرلو تو اللہ تعالی ریکارڈ کر رہا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے مجھے اللہ کا ڈر ہے مجھے اللہ کا خوف ہے میں کل قیامت کے دن اپنے رب کو کون سا چہرہ دکھاؤں گا یہ ہمیں سبق ملتا ہے وہ لوگو تیری زندگی میں کبھی ایسے امام اللہ ہو جائے تو یہی جملے کہہ دیا کرو انہی آخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ غلط کام میں نہیں کر سکتا تب سماج کے اندر اصلاح ہو ورنہ جب اپنی بات آئے تو چلو نہ ہو اور دوسری کی بات ہے اس کی بیٹی دیکھ اس کا بیٹا دیکھ اور اپنی بات تو سب جائے انہی آخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ کام میں کر نہیں سکتا مجھے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا پڑے گا تو میرے پیارے ساتھیوں اگر سماج کی اصلاح کرنی ہو تو اللہ کا خوف اللہ کا ڈر تقو اللہ اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر تم پیدا کرلو سی سی ٹی وی کیمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنا ہوا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے اور کل قیامت کے دن یہی سی سی ٹی وی کیمرہ جو ریکارڈ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھوں میں تھما دے گا اور کہے گا اقرآ کتابک کفا بھی نفس کل یوم آلی کا حسیبہ او میرے بندی اس کتاب کے لے لے اس نام اعمال کو لے لے اس کتاب کو اس بک کو لے لے اس کو پڑھ یہ تیرا نام اعمال ہے یہی تیرا سی سی ٹی وی کیمرہ ہے یہی تیرا ریکارڈر ہے دیکھ دیکھ تیورے اپنے زندگی کے در کون کون سا کام کیا ہے بندہ پلٹے گا ان صفحات کو دہرائے گا اور یہ میں نے غلط کیا تھا وہ بھی لکھا ہے یہ بھی کیا وہ بھی لکھا ہے یہ بھی کیا وہ بھی لکھا ہے یہ تو میں نے بند کمرے کے اندر کیا تھا وہ بھی لکھا ہے چھیک کر کے کہے گا مالی حاصل کتاب لا یو بادی رو صدیرتن ولا قبیرتن اللہ اللہ یہ تیری کیسی کتاب ہے یہ کیسا نام اعمال ہے جس کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں لکھی ہے جس کے اندر بڑی بڑی باتیں لکھی ہوئے میں نے حرام کام کیا تھا وہ بھی لکھا ہے میں نے فلاں کو میں نے مار دیا تھا وہ بھی لکھا ہے میں نے اپنے بیوی کو پر ظلمر میں چلایا تھا وہ بھی لکھا ہے میں نے نائل نہ انصاف کی تھی وہ بھی لکھا ہوا ہے میں نے غلط کام کیا تھا جوانے کے اندر وہ بھی لکھا ہوا ہے آزان سن کر کے گھر میں بیٹھا ہوا تو وہ بھی لکھا ہوا ہے لا یو غادی روح صدیرتن ولا قبیرتن اللہ سا کوئی بات کو اللہ نے چھوڑا ہی نہیں یہ سب کا سب لکھا ہوا ہے انسان تاجب کرے گا اور کہے گا ایک چانس ملا دوسری زندگی نہیں ملنے والی ہے ایک چانس ملا دوسری زندگی نہیں ملنے والی ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کو اللہ تعالی ریکارڈ کر رہا ہے یہ دماغ میں ڈال لو اگر یہ ذہن کے اندر ہمارا نوجوان بیٹھا لے تو چوبیس گھنڈوں مموائل میں لگا نہیں رہے گا پڑھائی کے بتا نماز کے وقت آزان کے باتے سے میں ہر وقت اور بھجبوری گا نہیں سب سن رہا ہے کوئی فکر ہی نہیں ہے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ بھی آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھنا یہ بھی زنا ہے فَلْعَيْنَانُ زِنَهُمَ النَّزْرُو فرمایا آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھنا یہ بھی زنا ہے میرے پیارے ساتھیوں تو اللہ تعالیٰ کا اسیسیٹ ٹی وی کیمرہ جو بنا ہوا ہے وہ ریکارڈر ہے اس کو ذہن کے اندر بیٹھاؤ تم کہیں بھی کوئی غلط کام کرو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو ریکارڈ کر رہا ہے اگر یہ دماغ کے اندر بیٹھ جائے تو ہماری سماج جنری صلی اللہ ہو سکتا ہے زنا کیسے رکھے ایک منظر ذرا دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور کہا اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دو آپ نے فرمایا ذرا قریب آ کر کے پھر سے سوال دھو رہا ہو امام احمد ابن حمل نے اس کو اپنے مصرد کے اندر ذکر کیا ہو اور مجھے پھر سے سوال کہو وہ بندہ قریب آیا اور کہنے لگ اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دے میں اتنا زیادہ نوجوان اتنا زیادہ طاقتور ہوں میرے پاس اتنی زیادہ شہوت ہے کہ میں جب کسی لڑکی کو دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو برداشت نہیں کر پاتا ہوں مجھے لگتا ہوں اس کو پکڑ کر کے اس کے ساتھ میں زنا کروں اللہ کے نبی آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں آپ نے فرمایا ادھر آ تیرے سوال کا جواب میں بات میں دوں گا پہلے میرے چند سوالاتوں اس کے تم جواب دو دے دو اس نے کہا اللہ کے نبی بتا یہ کون سے سوالات ہیں آپ نے فرمایا بتاؤ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے اس نے کہا اللہ کے نبی پسند کوئی میری ماں کی اوپر اگر غلط نظر اٹھا کر کے دیکھے تمہیں اس کے نظریں نکال لو اس کو بوٹی بوٹی بنا دو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو پھر آپ نے سوال کیا کیا تمہاری پہن کے ساتھ کوئی غلط کام کرے تو کیا زنا کرے کیا تم اس کو برداشت کرو گے کہا اللہ کے نبی برداشت میں اس کو قتل کر دوں گا اس کو زندہ جلا دوں گا پھر آپ نے کہا اپنے خالہ کے ساتھ کیا یہ پسند کرو گے تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے چلکیز کے ساتھ کوئی زنا کرے کہا اس بات کو تم پسند کرو گے اس نے کہا اللہ کے نبی پسند یہ میں سن جاؤں اگر دیکھ رو تو اس کو میں زندہ سمیل کے اندر کار دو آپ نے فرمایا بندے تو نے سوال مجھ سے کیا زنا کرنے کی اجازت دے دو اوہ بندے اگر میں تمہیں زنا کرنے کی اجازت دے دو تم جاؤ گے کسی لڑکی کو پکڑو گے اس کے ساتھ غلط کام کرو گے کہا ہاں آپ نے فرمایا ذرا دل کے اوپر آتھ رکھ کر کے بتاؤ وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی کسی کی بہن ہوگی کسی کی بیٹی ہوگی جب تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو تو دوسرے لوگ اس بات کو کیسے پسند کریں گے محمد الرسول اللہ کا یہ سمجھانے کا طریقہ اتنا پیارا اتنا نرالا اتنا خوبصورت کہ محمد الرسول اللہ کی بات کو سن لینے کے بعد کہتا ہے وہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہک گیا تھا وہ یہ شیطان نے بہکا دیا تھا اللہ کے نبی آپ میرے لئے دعایے مغفرت کر دیجئے اللہ کے نبی نے دعا کی اپنا دستی مبارک اس جس چینے کی اوپر رکھا اور فرمایا اللہم تحیر قلبہ وحسن فرجہ اللہ اس کے دل کو پاک کر دے ان کی شرمگاہ کی حفاظت فرمارے اللہ نبی اکرم کا یہ دعا کرنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیا تھا رہا بھی حدیث بیان کرتے ہیں اس کے بعد اس بندے نے کبھی نظر اٹھا کر کے غلط نظر سے کسی لڑکی کو زندگی میں نہیں دیکھا میرے پیارے ذاتی ہو یہی سماج کے اندر دماغ میں آ جائے ہو اگر میں یہ کروں میری بہن کے ساتھ کوئی یہ کرے تو میرے بھائیو سماج کے اندر تب اصلاح ہوگا خود کی فکر کرو اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچو تب تب اصلاح ہو سکتا ورنہ اصلاح نہیں اصلاح کا ایک لازٹ طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے پونڈ گھنٹی کا ٹائم ملا گیا ہے اسے زیادہ نہیں بولنا میرے بعد وہ بھی آ رہے ہیں ان کو بھی کرنا ہے لازٹ طریقہ اگر سماج کے اندر اصلاح کرنی ہوئی تو آخری طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر دیکھو کہ آپ کا دوست کیسا ہے آپ کا فرینڈ کیسا ہے آپ کی سہیلی کیسی ہے آپ کا دوست اگر دندار ہے تو آپ بھی ایک نیک دن دندار بکھو آپ کا دوست اگر شرابی ہے جواڑی ہے آپ کا دوست اگر گیل فرینڈ رکھنے والا دوست ہے آپ کا بھی من کرے گا یہ ککٹو میں بھی رکھ لوں ایک نیک دن آپ بھی ویسا کرنے لگو گے سماج سے اندر اصلاح ساتے ہو تو جوست اچھا دھو فلینزر حدو کو فرمایا ہر کوئی اپنے آپ کے اندر دیکھے اس کا دوست کیسا ہے کیونکہ کل قیامت کے دن انسان چی کر کے گئے گا یا وی لطا لی تنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاز کہ میں فلان سے اپنی دوست دینا کیا ہوتا تو آج میں جہنم کے اندر نہ جاتا اسی دوست نے تو مجھے زنا کرنا سکھایا اسی دوست نے مجھے زنا کی اوپر آمادہ کیا یہ دوست کیا کرتا ہے میرے گل فرینڈ ہے میں اسے ملنے کے لئے جاتا ہوں بڑا چا لگتا تو بھی ایک دوست بنا لے تو بھی ایک گل فرینڈ بنا لے اس نے کہا میں نے اس کی بات کو مان لیا میں نے ایک گل فرینڈ بنا لیا لڑکی بھی یہی کہے گی میری سہیلی نے مجھے برباد کر دیا کاز کہ میں ایسی سہیلی نہ بنائی ہوئی ہوتی تو آج مجھے جہنم کا سامنا نہ کرنا پڑتا کاز کہ میں اس سہیلی کے ساتھ کے چکر میں نہ پڑتا تو آج مجھے جہنم کے اندر جانا نہ پڑتا میرے پیارے ساتھیوں تو غور کرو اپنے اپنے دوستوں کو چھن کرو ورنہ کل قیامت انسان چھن کر جے کہے گا یا ویلتا لئی تنیل مات تخض فلانا خلیلہ کاز کہ میں نے فلان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوا ہوتا اسی دوست نہ مجھے زینہ کروانا سکھایا اسی دوست نہ مجھے شراب پینا سکھایا اسی دوست نہ مجھے بے نمازی بنایا اسی دوست نہ مجھے فری فیر گیم کھیلنا سکھایا اسی دوست نہ مجھے جوہ کھیلنے کے طریقے کو بتایا اسی دوست نے مجھے حرام خوری کمانے کا طریقہ بتایا اگر وہ دوست نہ ہوتا تو آج میں جہنم کے اندر نہ جاتا میرے پیارے ساتھیوں جو حدیث میں نے پڑھی ہے کلکم رائن و کلکم مسئولن عن رائیتی ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کسی سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت اللہ تعالیٰ اسے سوال کرے گا کل قیامت نے اسے پوچھے گا تو نے اپنی ذمہ داری نبھائی علماء کی ذمہ داری ہے لوگوں تک حق بات مہنچا دینا علماء کی ذمہ داری ہے قرآن و حدیث کی بات کو لوگوں تک مہنچا دینا آپ کی ذمہ داری ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے اپنے سماج کے لوگوں کو غلط کاموں سے روکا جائے اگر گاؤں کا مکھی آئے تو وہ تین تاریخ کے معاملے میں بھی آگے بڑھے لوگوں کو تین تار بنائے گھر کا گھر مکھی آئے گھر کا مالک ہے اس کی پیٹی پر پردہ ہو کر کے گھونتی ہے کسی سے باتیں کرتی ہے موبائل کا غلط استعمال کرتی ہے اس بیٹیوں سے پوچھا جائے میری بیٹی یہ نمر کس کا ہے کس سے باتیں ہوتی ہے رات برات مردوں کس سے باتیں کیا کرتی ہے اوہ میرے بیٹے کہا جاتا ہے کس کے ساتھ رہتا بتا حضرت زکریہ علیہ السلام کو دیکھو تو ذمہ داری کیسے نبائی حضرت مریم کی زندگی میں جب دیکھا کہ ان کے پاس بغیر پن والے موسم آیا کرتے ہیں حضرت زکریہ نے پوچھا یا مریم اننا لگے حاضر اے مریم یہ فل تجھے کون لا کر کے دیتا ہے میں تو تجھے لا کر کے دیتا نہیں ہو کون تجھے لا کر کے دیتا ہے تو خوبصورت ہے جوان ہے کہیں کوئی تیرا چکر تو نہیں ہے اے مریم کون ہے جو تجھے یہ فل لا کر کے دیتا ہے حضرت مریم جواب دیتی ہے اے مریم اننا لگے حاضر قالت ہوا من عند اللہ یہ فل میں اللہ کی طرف سے مجھے ملتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آتا کرتا ہے آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو چک کرنا اپنے بیگیوں کو چک کرنا اپنے بیویوں کو چک کرنا کھانا کو چک کرتے ہو کھانا ٹیسٹ نہیں اپنے بیوی کو داٹتے ہو مارتے ہو بولتے ہو آپ کی بیوی نماز نہیں پڑتی تو کیوں نہیں اپنے بیوی سے تم کہتے ہو اپنے بیویوں کیوں کیوں نہیں ڈاٹتے ہو آپ کی بیٹی پر پردہ ہو کے سماج کے اندر گھومتی ہے آپ اپنے بیٹیوں کو منا کیوں نہیں کرتے ہو کیوں نہیں کہتے ہو کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا وہ لڑکی جنت میں نہیں جائے گی وہ لڑکی جنت میں خوش وہ نہیں پائے گی نساون کازیاتن آریاتن نساونی لاتن وہ لڑکی جنت میں جانے کی دور کی بات ہے جنت کے خوش وہ نہیں پائے گی جو لڑکیاں خوش پو اتار کپڑا پہن گھر کے گھومیں جو لڑکیاں ٹائٹ والے کپڑے پہنیں جو لڑکیاں جو لڑکیاں ایسا کپڑا پہنیں جس کپڑا پہننے کی وجہ سے اس کا پورا اتارو چڑھاؤ دکھتا ہو اس کی پوری کی پوری اوپر کنوچے پورا کا پورا دکھتا ہو امام کائنات فرماتے لا یجد نریہ وہ جنت کے خوش وہ نہیں پائے گی ولا ید خلال جنہ اور نہ ہی جنت کے اندر داخل ہوگی آپ اپنے بیٹی سے کیوں نہیں کہتے ہیں ایک عورت صدرے تو سماس صدر سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی بیوی سیلیکٹر کرو ایسی لڑکی لاؤ ایک عورت بگڑے عورت کی ذمہ داری کے اوپر میری پورے ڈیڑھ گھنٹے کے تقریر ہے اسلام میں عورت کا مقام اور ان کے ذمہ داری ہے وہ والی سنیے گا آپ ایک عورت اگر بگڑتی ہے تو پوری نسل بگڑ سکتی ہے ایک عورت اگر صدرتی ہے تو ایک پوری نسل صدرت سکتی ہے ایک مرد اگر بگڑتا ہے تو اس کی ذات تک یہ محدود رہتا ہے لیکن اگر عورت بگڑے تو میرے بھائیو عورت کی دو دو ذمہ داری ہے عورت خود خود اپنے آپ کے اندر تبدیلی لائے والمرہ تو راعیت وہ عورت ذمہ دار کس کا ہے وہ عورت ذمہ دار ہے اپنے شوہر کا کہ شوہر غلط کرے تو ٹوکی وہ عورت ذمہ دار ہے اپنے بچوں کا کیونکہ صبح سے لے کر کہ شام تک شوہر کمانے کے لے گئے آئے گھر میں نہیں ہے بیٹی کیا کرتی ہے یہ تمہیں ریپورٹ کرنا ہوگا یہ تمہیں اپنے شوہر کو بتانا ہوگا یہ تیرا بیٹا کیا کرتا ہے نماز کے وقت نماز پڑھتا ہے کی نہیں پڑھتا ہے یہ تم دیکھو اور اگر نہیں پڑھتا ہے اس کے باپ کو باق خبر کرو کہو تیرا بیٹا بگڑ رہا ہے ٹائٹ کرو اس کے اوپر ذرا سختی کرو مارو تاٹو بیرے پیاری بہنو یہ تمہاری ذمہ داری ہے کلکم رائن و کلکم حصول انرائیتی ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا میرے بھائی جو اسی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے اور اللہ تبارک مطالعہ سے گلگڑا کے معافی بھی مانگا کیا کرتے تھے ذمہ دار ہے اپنے ذمہ داری نبھاتے ہیں آپ کا بچہ حلال کھا کمارا ایک حرام کمارا پیسہ آنا چاہیے آپ نے پوچھا کبھی بیٹا کیا کام کرتے ہو اور روز لاکر کے دس ازدار دے رہا یہاں کہاں سے رہا ہے کبھی آپ نے پوچھا پیسہ آ رہا ہے کہیں سے آئے کہیں سے آئے کبھی آپ نے پوچھا کہ پیسہ تم نے نہ کر کے مجھے کماری سے کیا ہے تمہاری کون سی کمائی ہے حلال ہے کہ حرام ہے اگر حلال ہے تو ٹھیک ہے اگر حرام ہے تو تیرے پیسے کو میں ہاتھ میں نباؤ کیونکہ اگر حرام کمائی تیری زندگی کے درائی تو میرے بھائی جو تیری نماز تیری عبادت تیری مہ کیوں پر مار دیا جائے گا سماج کی اصلاح کرنے کیلئے ضروری ہے کہ ہر کوئی اپنے ذمہ داری نبھائے مولوی امام اپنے ذمہ داری نبھائے گھر والا اپنے ذمہ داری نبھائے اب امام صاحب تو آپ کے گھر میں آپ کی بیٹیوں کو سمجھانے نہیں آئیں گے آپ کی بیوی کو بتانے نہیں آئیں گے آپ کو بتانے یہاں آپ کے گھر کے اندر نہیں آئیں گے آپ کا بیٹا نماز پڑھنے نہیں جاتا ہے اپنے بیٹے کو مسجد کے اندر بھیجو مسجدوں کو ویان نہیں بلکہ آباد کرو کون کرے گا مسجدوں کو آباد کون کرے گا میرے بھائیوں یہ رمضان کے مہینے میں صرف آباد کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے ایسی ذمہ داری نبھاؤ اور اتنا زیادہ اپنے آپ کو ذمہ دار بنا لو کہ اگر نماز اگر چھوٹ جائے تو افسوس بھی کرو حضرت معاویہ کا منظر ذرا دیکھو حضرت معاویہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ روکہ ذرا منظر دیکھو فجر کے نماز چھوٹ گئی آہ فجر کے نماز چھوٹ تھی لیکن سورج نکل لائے جلدی سے اٹھے نماز پڑھ لئے اور نماز پڑھنے کے بعد رونے لگے دھونے لگے بہت زیادہ اس نے معافی مانگ لی ہماری نمازیں چھوٹ تھی ذرا برا پھر فکر نہیں ہے بچہ نمازیں پڑھتا کوئی فکر نہیں ہے ذمہ داری نبھاؤ کل قیامت کے دن تجھ سے تیری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا کل اللہ تعالیٰ تُس سے پوچھے گا رب کی سامنے تُس سے پوچھے گا امام کائنان جناب محبت رضی اللہ یہ دعا بانگا کرتے تھے اللہما حاسب حسابی یسیرہ اللہ میرا حساب کل قیامت کے دن آسان لینا حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی آسان حساب کیا ہے اللہ کی نبی نے فرمایا عائشہ آسان حساب یہ ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال ہی نہ کرے اگر اللہ تعالیٰ پوچھ دے بندہ تُو نے یہ کیوں کیا وہ یہ بندہ کیسے اللہ تعالیٰ کو جواب دے گا میرے پیارے ساتھیوں خور کرو اگر اپنے سماج کے اندر اصلاح چاہتے ہو اپنے گھر کے اندر اصلاح چاہتے ہو اپنے ہاپ کے اندر اصلاح چاہتے ہو ایک اور طریقہ میں بتا دوں اگر آپ اپنے ہاپ کے اندر اصلاح چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو رب سے دعا مانگو کہ اللہ مجھے اپنے ہاپ کے اندر چینجنگ کرنے کی توفیق دے چونکہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہی سکتا اللہ کی توفیق کے بغئے تم نماز کیسے پڑھ سکتے ہو رب بھی آینی آلا ذکرput و شکرک و حسن عبادت یہ دعا مانگا کرو اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے رب بھی آینی آلا ذکرک و شکرک اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیرا نام لو و ذکرک اور تیرا نام لو و شکرک اور تیرا شکر یادہ کرو و حسن عبادت اور اس بات کی یہ بھی مجھے توفیق دے کہ اللہ میں تیری اچھی طریقے سے عبادت کروں توفیق مانگنی چاہیے اللہ سے نماز میں ہم پڑھتے ہیں نا اہدین السراط المستقیم اب ایک مسلمان ہے وہ کیوں ہدایت کی دعا مانگ رہا ہے اللہ مجھے سید راستے کی توفیق دے نماز میں نماز پڑھے ہیں نا اہدین السراط المستقیم اللہ مجھے سید راستے کی توفیق عطا فرما میرے پیارے ساتھیوں کیونکہ توفیق دینا اسی اللہ کا کام ہے وہی توفیق دے سکتا ہے میرے پیارے ساتھیوں آپ اللہ تعالی سے دعا مانگو اللہ دعاوں کو سننے والا ہے ورنہ مسجد کے بغل میں بھی گھر ہے لیکن اس کو توفیق نہیں ملتی کہ مسجد میں چلا جاؤں لیکن کچھ لوگیں دور دور سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اس کو توفیق ملی ہوئی ہے اللہ سے توفیق مانگو آپ کی بیٹی اگر دیندار نہیں توفیق ماری اللہ میری بیٹی کو دیندار آپ کے بی بی نمازیں نہیں ہے تو دعا مانگو اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ میری بی بی کو دیندار بنا دی اللہ میرا گھر دیندار بنا دی اللہ مجھے رست حلال کمانے کی توفیق دی دعا مانگو توفیق اللہ سے مانگو وہی اللہ تبارک و تعالی اللہم سبت قلبی علا دینک فرمایا رب سے دعا مانگو کہ اللہ اللہم سبت قلبی علا دینک اللہ میرے دل کو دین کے طرف مائل کر دے دین کے اوپر گامزن کر دے دین کے اوپر فیر دے میرا دل اسلام کے طرف مائل ہو جائے اسلام کے اوپر چلنے والا ہو جائے یا آپ کو توفیق مانگنے ہوں میرے بھائیو جب تک آپ مانگیں گے نہیں توفیق تب کہاں سے آپ کو توفیق ملے گی آپ صرف ایسے سنیے گا اور سن کر کے سونچے گا ایسی ہم نمازی اور دیندار اور جنتی بن جائے گے اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائیو آپ کو اللہ تعالی سے توفیق مانگنے ہوگی کہ علماء سے ہم نے تقریر ہے سنیے اللہ ان باتوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے کے اللہ توفیق دے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو نمازیں پڑھ لینے کے بعد روزہ رکھ لینے کے بعد قرآن کی تلاوت کر لینے کے بعد وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم جنتی بن گئے ہیں ہم جہنم سے بچ گئے ہیں ہم جنتی ہمارے لئے فکس ہو گیا ہے ہم جنت میں جانا ہمارے لئے کنفرم ہو گیا ہے بلکہ صلف صالحین کو دیکھو چھے مہینہ تک دعا مانگا کرتے تھے رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد چھے مہینہ تک دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ جو رمضان کے مہینے میں ہم نے عبادتیں کیے اللہ ان تمام عبادتوں کو روزوں کو تلاوت کو اور تمام عبادتوں کو اللہ تو قبول کر لے اس بات کے مجھے توفیق دے کہ اللہ میں تیری اچھی طریقے سے عبادت کرتا رہا ہوں میری عبادتوں کو قبول کر لے تو میرے بھائیو اگر سماج کی اصلاح ہو کرنی ہو تو ان تمام طریقوں کو اپنانا ضروری ہے اس کے علاوہ بھی اور دیگر طریقے ہیں جس کو بتانا بھی ہمارے لئے اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے بیچ میں شیخ محترم آ چکے ہیں ان کا بھی خطاب ان کو بھی آپ کو سننا ہے اور مجھے رات میں کل بھی میں جا گا ہوں دو بجے مجھے تقریر ملی تھے وہاں پہ کٹی ہار کے اندر دو سے چار گھنٹا وہاں پہ بولنا پڑا تو میرے بھائیو پھر کل مجھے بولنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ لحال عالمین سماج کی اصلاح کرنی ہو تو ہر کسی کو ضرورت ہے ہر کوئی اصلاح کرے گا تب اصلاح ہوگا اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گا گھر گھر کی اصلاح کیجئے سماج کا اصلاح ہو جائے گا خود کی اصلاح کیجئے اپنے بیوی کا بچوں کا اپنے بیٹوں کا انشاءاللہ سماج کے اصلاح ہوگا اور رب العالمین سے دعا ہے کہ لحال عالمین ہمارے سماج کے اندر جو برائیوں ہیں اللہ ان تمام برائیوں کو ختم کر دے ہمارے سماج کے اندر اللہ لوگوں اس بات کی توفیق دے کہ مسجدوں کے اندر جب آزان ہو تو آزان سننے کے بعد مسجدوں میں اللہ میں جانے کی توفیق دا فرما قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق دا فرما رزق حلال کمانے کی توفیق دا فرما رزق حرام سے بچنے کی توفیق دا فرما آمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ